اسلام علیکم ہم اپنے لیکچر کا آغاز فرسٹیئر کیمسٹری سے کریں گے اس میں میرا مقصد ہوگا میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا اور آپ کا کونسپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا جس سے آپ بورڈ کے پیپر میں اچھے مارکس بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹری ٹیسٹ جو ہوگا آپ کا اس میں بھی آپ اچھے مارکس آنسل کر سکیں گے کیونکہ ہم فرسٹیئر کیمسٹری پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلا چپٹر ہمارے پاس پہلے چپٹر میں شروع کریں گے اس میں پہلا ٹوپک ہے ہمارے پاس وہ ہے مول چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں کونسپٹ کلیر ہوں گی اس میں کوئی مشکل ٹوپک نہیں ہے لیکن چونکہ اس کا بیس ہے کیمسٹری کے بیس ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کا کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے صرف ڈیفنیشن آپ کو پتا نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب اس میں مول ہوتا گیا مول ایک لیٹن وارڈ ہے ہمارے پاس جس کا مطلب ہے لفظی منہ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یوج ماس ٹھیک ہے لیکن اس کا ڈیفنیشن اگر ہم دیکھ لیتے ہیں لفظی مطلب کا یہاں پہ کوئی تعلق نہیں ہے ہم انگلش کوئی پڑھ نہیں رہے تو ہم اس کا ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کس وجہ سے یوج ہوتا ہے کس کیا ہوتا ہے اور کس لیے ہوتا ہے تمہارے پاس مول جو ہے جیسے میں ڈیفنیشن یہاں پہ پہلے لکھا ہوا ہے یہ ڈیفنیشن آپ کو کسی بھی کتاب سے مل جائے گا تو آپ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھ لیں لیکن کونسپٹ کلیر ہونا آپ کا ضروری ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے شو کر رہا ہے ٹھیک ہے کاربن 13 بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کاربن 14 بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کاربن 12 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب جس کا ایٹامیک ماز 12 ہو جو ہمارے پاس ابنڈنٹ موجود ہوتا ہے 99% ہمارے پاس کاربن 12 ہی ہوتا ہے تو اس سے ہم کمپیر کرتے ہیں چاہیے کاربن 12 جو ہے نا یہ سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سٹینڈرڈ ہے یعنی کہ کوئی بھی ہو اس کے برابر ہو دیکھیں تو اس کا دیکھ لیتے ہیں سمپل انفاظ میں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا کوئی بھی سبسٹانس ہو ٹھیک ہے تو وہ اس ٹیم ایک مول کی برابر ہوگا جب اس میں اتنے نمبر آف پارٹیکلز ہوں گے جتنے 12 گرام آف کاربن میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیسے دیکھ لیتے ہم اس کو ہمارے پاس کیا ہے کاربن کاربن 12 یعنی کہ جس کا ایٹامیک ماز 12 ہو ہمارے پاس یہاں پہ ایک کیا ہے کاربن ہے یہاں پہ ڈیفنیشن کے ساب سے 12 گرام ٹھیک ہے سمجھ لو یہ 12 گرام آف کاربن ہے یہ پورا یہ 12 گرام آف کاربن ہے ٹھیک اب دیکھ لیتے ہم کہ یہ مول کیا ہے ٹھیک ہے اس میں مختلف مختلف پارٹیکلز ہوں گے ٹھیک ہے جوڑے جوڑے پارٹیکلز ہوں گے کہ کاربن ایٹم ہے تو ایٹمز ہوں گے ژے مختلف پارٹیکلز ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیتے دوسری طرف اگر دیکھ لیتے ہوں اوکسیجن ٹھیک ہے اوکسیجن میں بھی اب جتنے 12 گرام آف کاربن میں اگر ہم یہ دیکھ لیں پورا 12 گرام ہے اگر ہم نے دیکھ لیے کتنے پارٹیکلز ہے تو ہم یہاں پہ اوکسیجن پہ بھی دیکھ لیں گے جب بھی اتنے نمبر آف پارٹیکلز پورے ہو گئے اتنے نمبر آف ایٹمز پورے ہو گئے تو وہ ہمارا ایسا ایک مول کہلائے گا ٹھیک ہے سمجھ لو یہ پارٹیکلز ہے ٹھیک ہے اور یہ اس ایریے میں کیا ہو گئے وہ نمبر آف پارٹیکلز جو ہے برابر ہو گئے اس ایریے تک یہ بلی نہیں صرف یہ بلی ایسا آپ برابر ہو گئے کاربن 12 گرام کے یعنی Dry فگرام کاربن میں جتنے نمبر ف پارٹیکلز ہوتے ہیں نمبر ایٹمز ہوتے ہیں اتنی اس ایسے میں آ گئے تو یہ والا ایسا صرف کیا کہلائے گا ون مول کہلائے گا ٹھیک ہے یہ والا ایسا نہیں کہلائے گا ٹھیک ٹھیک ایسی طرح ہم اگر کوئی اور اگزیمپل لیتے ہیں تو کسی بھی ہمارے پاس جو سبسٹانس ہوگا اس میں نمبر آف جو پارٹیکلز ہوں گے اس میں ایٹمز ہو سکتا ہے اگر ایٹم ہے تو ایٹمز ہوں گے مالیکیول ہے تو وہ مالیکیولز کہلائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح جب ایکوال ہو جائیں گے ٹویلف گرام آف کاربن میں جتنے نمبر آف پارٹیکلز ہے نمبر آف ایٹمز ہے تو وہ ہمارے پاس کہلائے گا ایک مول ٹھیک ہے تو سٹینڈرڈ ہم نے لیا ہے یہ ٹھیک ہے سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے جسے ہم لے لیتے ہیں نا ون کیجی کا جو ہمارے پاس ویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم جب بھی کچھ خریدنے جاتے ہیں رائس خریدنے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے ایک طرف ون کیجی کا جو ہمارے پاس سٹون ہوتا ہے وہ رکھ لیتا ہے ویٹ رکھ لیتا ہے دوسری طرف وہ دیکھ لیتا ہے کہ بھائی رائس کتنی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو وہ جب بھی ایک وال ہو جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا جو ہمارے پاس رائس ہوگی وہ بھی 1 kg کے برابر ہوگی تو وہاں پہ جو 1 kg کا جو ویٹ ہم نے رکا ہوا ہے ایک سائٹ پہ وہ ہمارے پاس سٹینڈر ہے ٹھیک ہے تو ہم جس بھی کاربن کو کمپیر کریں گے وہ کاربن 12 کے ساتھ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک سٹینڈر آ جائے گا اور سب کو اس کے ساتھ کمپیر کرتے جائیں گے سب کے مول ہمیں پتہ چلتا جائے گا یہ تو ایک بات ہوگی ٹھیک ہے اب مول کے حساب سے جو 9th class میں 10th class میں لوگوں کے بچوں کے سٹینڈر کے کونسپٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب ایٹامک ماس یا مولیکلر ماس کو ہم ایکسپریس کریں گے کس فارم میں گرامز میں تو وہ کیا کہلائے گا مول وہ تو بالکل بات ٹھیک ہے لیکن یہ اس کا ڈیفنیشن نہیں ہے ڈیفنیشن اس کا یہ والا ہے ٹھیک ہے کیا اچھا ایٹامک ماس یا ایٹامک نمبر جو ہے اس کو جب ایکسپریس کریں گے گرامز میں تو ہمارے پاس مولز کہلائے گا وہ بات بالکل ٹھیک ہے ہم اس اسی بات پہ آ جاتے ہیں وہ جب ایکول کی بات آ جائے گی تو ہم وہ بات کریں گے اب ہوتا کیا ہے ایٹامک ماس دیکھیں ایٹامک ماس کیا ہے نمبر آف پروٹون اور نمبر آف الیکٹرون یہ اس کے برابر ہوتا ہے نا جس ایٹم میں نمبر آف پروٹون اور نمبر آف الیکٹرون کو پلس کر لیں گے تو ہمارے پاس ایٹامک ماس آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کاربن کا جو ایٹامک ماس ہے وہ کیا ہے وہ ٹویلس ہے ٹھیک ہے اکسیجن کا وہ سکسٹین ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کاربن ڈائیکسائٹ کا دیکھ لیتے ہیں تو یہ مولیکیولر ماس میں آئے گا ایٹامک ماس میں نہیں آئے گا کیوں کہ یہ مولیکیول ہے ٹھیک ہے تو مولیکیولر ماس ہم کیسے نکال لیں گے دیکھیں یہ کاربن ہے ایک کاربن نمبر آف مولیکیول ایک ہے اس کا ایٹامک ماس کیا ہے ٹویلس تو یہ ہمارے پاس یہ ٹویلس آگیا دوسرا ہمارے پاس اکسیجن نمبر آف مولیکیول ٹو ایٹامک ماس سکسٹین ایکوال ٹو ٹرٹی ٹو ان دونوں کو پلس کر لیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گا فورٹی فور ہمارے پاس اس کا مولیکیولر ماس آ جائے گا تو سی او ٹو کاربن ڈی ایک سائڈ کا جو مولیکیولر ماس ہے وہ ہے فورٹی فور ٹھیک ہے اچھا یہ کاربن کا ایٹامک ماس ہے اس کو کیا کرتے ہیں اے ایم یو اس طرح یہ اے ایم یو ٹھیک ہے یہ ایٹامک ماس یہ ایکسیجن کا ایٹامک ماس یہ سیوٹو کا مولیکلر ماس کہلائے گا اب مول کیا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو ایکسپریس کریں گے کس فارم اچھا یہ 12 amu نا بہت چوٹی ویلیو ہے ٹھیک ہے amu atomic mass unit اگر ہم اس کو ایکسپریس کریں گے گرامز کے فارم میں گرامز کے فارم میں amu کی جگہ ہم گرامز لگیں گے تو وہ ایک مول کے برابر ہوگا ٹھیک ہے کیسے دیکھیں اب کیا ہوگا ایک مول آف کاربن ایٹم ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا کس کے برابر ہوگا 12 اور گرامز کیونکہ ہم کہتے ہیں جب بھی ہم مول کے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ atomic mass یا atomic molecular mass کو جب ہم ایکسپریس کریں گے گرامز کے فارم میں وہ تو ہمارے پاس وہ کہلائے گا مول ٹھیک ہے تو یہ 12 گرام ہوگیا اب اس طرح اس طرح ون مول آف سی او ٹو لے لیتے ہیں یہ مولیکیول ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 44 گرام ٹھیک ہے یہ گرام ہمارے پاس آگیا ہے تو اب یہ کیا ہوگا گرامز کی فارم میں ہم نے شو کر لیا ہے اس کو تو یہ ہمارے پاس مولز آگئے ٹھیک ہے تو یہ جب بھی ایٹامیک ماس یا ایٹامیک ماس یا مالیکلر ماس کو گرامز کی فارم میں شو کریں گے اس کی جگہ گرامز ای 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 ایو کی جگہ گرام لکھیں گے تو وہ ہمارا مول کہلائے گا ایک مول کے برابر ہوگا اب اس طرح اگر دو مول ہو جائیں گے تو یہ بھی 2 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا 44 اور 44 88 گرام ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ depend کر رہے گا جتنے مول زیادہ ہوں گے اتنے گرام بھی زیادہ ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس مول کا کونسپٹ آ گیا ٹھیک ہے اب دوسری بات اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو دوسری بات ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک مول کتنے نمبر آف پارٹیکلز کے برابر ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہے ایوگرڈرو نمبر ایوگرڈرو نمبر ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ایوگرڈرو ایک سائنٹس تھا ایٹیلیان سائنٹس تھا انہوں نے کہا کہ جو ایک مول ہے اس میں نمبر آف پارٹیکلز جو ہے وہ کتنے ہیں ون مول نمبر آف پارٹیکل کتنے ہیں انہوں نے کہا کہ 6.02 23 ٹھیک ہے 6.02 23 نوٹیشن میں لکھا ہوا ہے یہ ویسے بہت بڑی ویلیو ہے ہم اس کو سائنٹسیفک نوٹیشن میں لکھ لیتے ہیں یہ بات ہوگی ایک مول کی اب جو بھی ہمارے پاس سبسٹانس ہوگا مالیکیول ہوگا ایٹم ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک مول ہے تو اس میں اتنے نمبر آف پارٹیکلز ہوں گے جیسے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ون مول آف کاربن کاربن ایٹم ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کتنے پارٹیکلز ہیں 6.02 ایکسپوننٹ 23 ٹھیک ہے اسی طرح ون مول آف این ایچ 3 ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ایک مالیکیول ہے تو اس میں بھی 6.02 ایکسپوننٹ 23 مالیکیول ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگے ایواغیڈرو نمبر یہ فکس ہے ایواغیڈرو نمبر ایک مول میں 6.02 ایکسپوننٹ 23 مالیکیول ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم دیکھ لیتے ہیں سی اے او ٹھیک ہے تو اس میں بھی 6.02 ایکسپوننٹ 23 مالیکیول ہمارے پاس پارٹیکلز ہی موجود ہوں گے ہمارے پاس یہ بات ہوگی اب دیکھیں ایک اور بات یہاں سے میں کلیر کرتا جاؤں آپ کو اب کاربن کا دیکھ لیتے ہیں ایک مول میں ایک مول آف ون مول آف کاربن کتنے گرامز ہوتے ہیں اس میں ایٹامیک مانسز کا 12 ہے تو 12 گرام پارٹیکلز کتنے 6.02 ٹھیک اسی طرح اسی طرح 1 مول آف NH3 یہ مالیکیول ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا N14 ہے ایٹامیک مانسز کا H کا 1 ہے تو 3 ہے تو 14 اور 3 17 17 گرام ہے اور یہ 6.02 ایکسپوننٹ 23 کے برابر اسی طرح اگر CAO کیلشیم اکسائٹ کا ہم دیکھ لیتے ہیں تو 1 مول آف کیلشیم اکسائٹ کتنے گرامز ہوتے ہیں کیلشیم 40 اکسیجن 16 16 اور 40 یہ 56 گرام ٹھیک ہے 56 گرام ہمارے پاس ہے اس میں کہا 6.02 ایکسپوننٹ اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے دیکھیں ماس سب کا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے ایک مول ہے سب کا لیکن ماس سب کا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن جو نمبر پارٹیکلز ہے وہ سیم تو وہ مول کے لئے پاس میں آگے تو ایک مول میں اتنے پارٹیکلز ہوں گے اور ان کا جو ماس ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں سے کیوں سوگیرہ میں پوچھ سکتے ہیں کہ ایک مول میں جو پارٹیکلز ہوں گے وہ سیم ہوں گے یا ماس ان کا سیم ہوگا ٹھیک ہے تو ماس ڈیفرنٹ ہو سکتے اور مارے پاس جو نمبر آف پارٹیکلز ہے وہ سیم ہی رہیں گے سب میں ٹھیک ہے ایک مول ہوگا یہ بات آگے اب اگر نمبر کی اب اس کے پاس اس کے بعد مارے پاس جو ہے وہ ہے ایک مول ماس ہمار پاس کیا ہے اس سی ریلیٹیڈ ہے تو میں اس ویڈیو میں اس کو کلر کرنا چاہوں گا دیکھیں ماس آف ون مول آف سب سب سٹنس ٹھیک ہے وہ مول ماس کہلائے ایک مول میں جتنا ماس ہوگا وہ مول ماس کہلائے گا ٹھیک ہے دیکھ لیتے کیسے جیسے دیکھ لیتے کہ کاربن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کا ایٹام ماس ہمارے پاس ہے ٹھیک تو ہمارے پاس اس کا مولر ماس ہوگا مولر ماس ٹھیک کہلائے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک مول میں جتنے بھی ایک مول مول میں ہمارے پاس کتنے ٹویل گرام ہوتے ہیں تو یہ مولر ماس کا ہمارے پاس ہے ٹویل مولر ماس کا جو ہمارے پاس یونٹ ہے وہ گرام پر مول یعنی 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 اٹھے مولر والیم مولر والیم کیا ہمارے پاس والیم آف ون مول تک والیم آف ون مول وہ ہمارے پاس کیا کہہ لائے گا مولر والیم ایک مول کا والیم کتنا ہے اچھا یہ ایک مول کا والیم جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے 22.4 ڈی ایم کیو بھی اس کا کیا ہے یونٹ ہے اگر اب کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی دو مول ہے تو اس کا مولر والیم بتا دے تو آپ کو 22.4 سے مٹیپلائے کر لیں گے تو 44.8 ڈی ایم کیو بھار پاس اس کا مول مولر والیم آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس مولر والیم آ گیا اب ہمارے پاس ایک اگر ہم ایک نیمریکل دیکھ لیتے ہیں تو کونسپ کلیر کرنے کے لیے تو اگر ہمیں کہا جائے کہ جو ہمارے پاس بینزین ہے گو ہمارے پاس بنابی کو ہمارے پاس ہی ہوا کلیٹ کیاۃ ٹھیک ہے اس کا مولر ہ ماس بتانے ہیں اس کا مولر فارمولا کیا ایک سیسکس ایڈ سکس ٹھیک اور من academia جو بینزین ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایک ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں الٹرنیٹ ڈبل باؤنڈ ہوتے ہیں سی سکس ایسکس مولر ماس نکالنا ہے ٹھیک ہے مولر ماس ہم کیسے نکالتے ہیں نمبر آف کاربن کتنے سکس ہے کاربن کا ایٹامیک ماس ٹویلس ہمارے پاس ہو جائے گے سیونٹی ٹو ٹھیک یہ تو صرف کاربن کے آگے ہیں اب آیڈروجن کے نکال لیں آیڈروجن کے نمبر آف مالیکیوز کتنے سکس منٹیپلائے بائے آیڈروجن کا جو ہمارے پاس ماس ہے وہ کیا ہے ون ٹھیک تو یہ ہمارے پاس آجا ہے سکس ونزہ سکس تو ہم دونوں کو پلس کر لیتے ہیں سیونٹی ایٹ گرام پر مول ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس بینزین ہے اس میں ہمارے پاس سیونٹی ایٹ گرام اس کا مولر ماس ہے یہ ہمارے پاس مولر ماس آ جائے گا اسی طرح مولر والیم اگر ہمیں پوچھ لیتے ہیں اگر ہمیں کہہ جاتے ہیں کہ مولر والیم ہمارے پاس کوئی کمپاؤنڈ ہے وہ اس میں ٹو پوائنٹ ٹو تری ہمارے پاس کیا ہے اس کا مول ہے ٹھیک ہے کمپاؤنڈ ہے اس میں ٹو پوائنٹ ٹو تری اس کا مول ہے مول اس کا یہ ہے آپ اس میں بتا دیں کہ مولر والیم اس کا کیا ہے تو سیمپل سی بات ہے ٹو پوائنٹ ٹو تری کو اسے جو مول ہے اس کو منٹپلائی کر لیں گے مولر والیم کے ساتھ ٹھیک ہے مولر والیم کے ساتھ جو منٹپلائی کر لیں گے تو ہمارے پاس جو انصر آئے گا وہ ہمارے پاس کہہ رائے گا اس کمپاؤنڈ کا مولر والیم یہ ایک چھوٹا سا کونسپٹ تھا اس کو اس کا کلیر ہونا بہت ضروری آپ لوگوں کے لئے تو اگلے لیکچر میں ہم مزید آگے لیکچر کور کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کرتے جائیں گے کہ آپ کے کونسپٹ کلیر ہوتے جائیں